مجھ سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کو فانسی کی سزا دی جائے گی تو بہت سارے فون کر کے دوست کتبادلہ خیال کرتے ہیں اب مجھ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا کیا خیال ہے کیا یہ صحیح فیصلہ ہے یا یہ غلط فیصلہ ہے میں کنفیوز ہوں میرے نظریک کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے let me be honest اور میرے پاس جو observations ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ decide کریں کہ اپنے ضمیر سے اپنے علم سے observe کر کے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے ہمارا کام report کرنا ہے آپ کا کام decide کرنا ہے یہ میرے views ہیں آپ کے views مجھ سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں تو دونوں صورتوں میں میں آپ کا اترام کرتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجئے کہ تین مرتبہ ملک کے لیے خطرناک محاذوں پہ جا کے جنگ لڑنے والا آدمی غدار قرار پایا اور تین دفعہ وزیر آزم رہنے والا شخص خزانہ لوٹنے کے بعد پھر جیل جانے کے بعد convicted ہونے کے بعد پھر عرالت اس کو باہر بھیجتی ہے پچاس روپے کے پیپر پہ گواہی لے کے زمانت لے کے باہر بھیجتی ہے سب پتا ہے سب کو کتنا کتنا لوٹا ہے تین دفعہ جنگ لڑنے والا آدمی غدار ہے تین دفعہ خزانہ لوٹنے والا آدمی بہانہ بنا کے بیماری کا چلا گیا اور کل بھی میں نے ان کی ویڈیو دیکھی دینر ہو رہے ہیں عیش ہو رہے ہیں تو یہ عدالتیں ہیں ان کا کیا وقار ہے میری نگاہ میں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے میری نگاہ میں تو پاکستان کے سارے انسٹیوشنز اور سارے پولیٹیشنز بیروکریسی یہ سب لوگ ان آلووں کے مترادف ہیں جیسے سبزی منڈی میں کبھی آپ جائیں جب پاکستان میں جو بک رہی ہوتی ہے سنڈے بازار تو ایک بڑے سے چھابنے میں بہت سارے آلو رکھے ہوتے ہیں جو ٹکے بھاو بک رہے ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کوئی آلو آگے سے سڑا ہوا ہے پیچھے سے ٹھیک ہے کوئی پیچھے سے سڑا ہوا ہے آگے سے خراب ہے کس کوئی مکمل خراب ہے کوئی تھوڑا سا سہی ہے تو یہ وہ بے قیمت آلو ہیں سارے کے سارے انسٹیٹیشنز اور یہ پولیٹیشنز کہ جن کے مطالق کہیں پہ بھی آپ ڈٹ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بلکل سہی ہیں یہ بلکل میجرمنٹ کے حساب سے بلکل اس کے حساب سے سہی ہیں میرے نزدیک کے سب بے وقت آلو کی طرح ہیں فیکٹ یہی ہے اب آپ برا مانے مجھے کہیں میں نے سخت الفاظ کہہ دئیے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ سخت الفاظ کہہ جائیں اور جو چیز میں محسوس کروں وہ میں آپ کو اگر پیش کر دوں پھر آپ جانیے آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اب تین چیزیں ہیں ان پر جلدی سے ہم چھوٹا سا آبزرویشن لے کے آگے بڑھیں گے عدلیہ فوج اور پولیٹیشن دیکھئے سب سے پہلے فوج فوج سے ہمارا بائی بون رومینس ہے سارے مسلمانوں کا کیونکہ ہماری تاریخ دنیا کی تاریخ جنگوں سے ہے چاہے آپ یورپ کے بچوں سے جا کے پوچھیں امریکہ میں ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے وہ بھی ان کو بھی یہ پڑھایا جاتا ہے اور ہم چونکہ پٹنے والے لوگ ہیں ہماری پٹائی ہو رہی تو ہمارا تاریخ سے پڑھا وہ ہوتا ہے اور تاریخ میں ہمارے بزرگوں کے نوٹ ہمارے ہاں ہمارے آبا اوجداد کے کارنامے ہیں اچھا ایک پرسنل سا رومینس ہے فوج سے فوج پاکستان کی ایک ایسے حالات کا شکار ہے کہ جہاں بیرونی اور اندرونی دشمن دونوں پاکستان کی فوج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اس کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں بیرونی جو میں نام نہیں لے سکتا باہر کے ممالک اور جو اندرون دشمن بیٹھے ہیں پولیٹیشنز اور دوسرے لوگ وہ بھی فوج سب کی نگاہ میں کھٹکتی ہے اس لیے میں ذرا اور پروٹیکٹیو ہو جاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے میں اس فیل میں رہتا ہوں میں پڑھتا ہوں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہ انسٹیٹیشن جو ہے نا یہ بڑا سٹرونگ ہے پاکستان میں یہ ہماری راہ میں ایک کاٹا ہے اس کو نکالنا ہے اس کے لیے سب ملتے ہیں اندر والے بھی باہر والے بھی تو یہ اچھا ان کے حصے میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری چیزیں بھی ہیں لیکن ان کی جو کرپشن ہے نا خواتی ناظرات ان کی کرپشن اس لیول پہ ہوگی مثلا ایک رنگ روٹ کیا کرپشن کرے گا ایک کیپٹن کیا کرپشن کرے گا جو وہاں بڑے جرنلز جو ہیں ان میں بھی ہر جرنل نہیں ہیں کچھ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کارنامے کی ہیں کمیشن کھائے ہیں دنیا کے ہر فوج میں یہ ہوتا ہے کچھ ایسے انسان ہیں نا وہ کمیشن ہوتا ہے وہ کھا پی لیتے ہیں تو یہ فیکٹ ہے فوج کے مطالق کہ اس میں بھی ایسے لوگ ہیں ماننا چاہیے اچھا اب آئیے آپ عدلیہ کی طرف یہ ایک ایسی عدلیہ ہے پاکستان میں کہ جو آج سے نہیں مولوی تمیز الدین کا کیسی لمبی لمبی بات ہے میں ٹائم نہیں اس میں لگانا چاہتا آپ خود ہسٹری میں جا کے پڑھئے کہ انہوں نے کیسے کیسے موقع پر کیا کیا فیصلے دی ہیں اگر ان میں جرت ہوتی اور یہ سٹیٹ فاسٹ ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے جو صحیح فیصلہ ہے ضمیر کے مطابق وہ کریں گے نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حکمرانوں کو نظریہ ضرورت بھی پیش کرتے رہے ہیں یہ عدلیہ کا کردار اس میں چور بدماش میں نے کالیج میں ان دوستوں کو دیکھا جو جنہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں بدماش جو تھا جو کئی سال سے فیل ہو رہا تھا وہ آج کل وکیل بن گیا اور ایک جج بن گیا تو میں نے پوچھا بھئی کیسے تو کہنے نے کہ اس نے ایل ایل بی کر لیا تھا ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ ایسی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں انہوں نے ایک دن مجھے قصہ سنایا تھا وہ ایک جج کے ساتھ کام کرتے تھے کہ وہ صرف شٹل کوک مانگانے کے لئے بک جاتا تھا کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ کھلتا ہے تم یہ لے آؤ تو میں فیصلہ تمہارے حق میں کرتا ہوں ہر درجے پہ چاہے وہ ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو اب یہ جو آج کے جج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے کس قدر بدماشت اسٹائل کے یہ چیف جسٹس ہیں ان کا چیرہ دیکھئے آپ ان کا انداز دیکھئے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی شریف آدمی ہیں کیا کر رہے ہیں فوج کو تنگ کر رہے ہیں پاکستان کی بنیادوں کو کھوڑنا کا کردار ادا کر رہے ہیں اپنے آپ کو تاریخ میں عمر کر رہے ہیں ایسے فیصلے دے کر ان کی کیا سوچ ہے کیا ہے ان کی اوقات اندر دیکھئے آپ ان کو غور سے دیکھئے گزرہ کبھی ان کو اچھا اب آئیے پولیٹیشنز کی طرف پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں آپ کہیں آمریکہ میں دیکھ لیجئے کرپشن انوال ہوتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں لیکن پاکستان میں یہ تعداد جو ہے نا وہ نائنٹی پرسنٹ ہے نائنٹی فائف پرسنٹ بدماش حرمزدگی کرنے والے لوگ قاتل زانی ہر صورت میں پیسہ جمع کرنا اختدار لینا یہ بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے نائنٹی فائف پرسنٹ ایسے پولیٹیشن ہیں ان کی کیا عزت کی جائے یہ وہ سڑے ہوئے آلو ہیں کوئی آگے سے اچھا ہے کوئی پیچھے سے تو اب جب یہ سارے کرداری ایسے ہوں تو وہاں فیصلہ کیسے ممکن ہوگا کہ صحیح فیصلہ ہو اب آپ ذرا یہ دیکھئے کہ جنرل مشرف پہ جو الزام ہے کہ انہوں نے آئین کو سسپینڈ کیا تھا اچھا دو ہزار ساتھ میں یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا اور اس وقت جو آپ کا لوہ تھا وہ یہ تھا کہ سسپینڈ کرنے پہ سزاہ موت نہیں تھی ایبروگریٹ کرنے پہ تھی دیکھئے اس فرق کو سمجھیں سسپینڈ کیا کرنا ہے اور ایبروگریٹ کرنا کیا ہوتا ہے ایبروگریٹ ہوتا ہے کہ ٹوٹل ڈینائے مطلب کٹ کر دینا بلکل ختم کر دینا کسی چیز کو نا کینسل کر دینا ڈیل کو ایبروگریٹ کرنا اور سسپینڈ کرنا ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کا لائسنس سسپینڈ ہو جاتا ہے تھوڑے سے عرصے کے لئے پھر دوبارہ وہ رنیو ہو جاتا ہے تو دو ہزار سات میں یہ قانون ہی نہیں تھا کہ اگر کوئی یہ سسپینڈ کرے آئین کی یہ شق یا آئین کو تو پھر اس کو سزائے موت دی جائے گی یہ تو بنا ہے دو ہزار دس میں تو کیا دو ہزار سات میں ہونے والے جرم کو دو ہزار دس کے قانون کی نگاہ سے دیکھا جائے گا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اچھا اب یہ سارے ڈیفینس ہیں جو ان کے وکیل تیار کریں گے اور میں سمجھتا ہوں وہ جا کے اس بات کو منوا لیں گے اور یہی وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے جناب نظریہ ضرورت پیش کیا اور ان سے کہا سارا آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں ایسے کر لیں یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے مانا اب یہی عدالتیں ہیں آج وہ پاور میں نہیں ہیں بستر مرک پہ ہیں تو ان کے خلاف ہیں اچھا پھر ایک اور چیز ذرا پوچھے گا ان لوگوں سے کہ سارا کام جو ہے وہ ایک آدمی نے نہیں کیا امرجنسی لگائی اور خانون آئین سسپین کیا یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے پورا گروپ ہوتا ہے تو سزا صرف ایک آدمی کو آپ دیں گے اور باقی جو سب تھے ان کے لیے ان کے لیے کوئی چیز نہیں کیوں اچھا پھر چیف جسٹس صاحب نے اس دن فرمایا 28 تاریخ کو یہ فیصلہ آنے والا ہے آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا یہ فیصلہ آنے والا تاریخ بھی پتہ چل گئی سب اچھا اب دیکھیں جلدی سے آخری بات کہ اچھا فیصلہ کیا ہوتا ہے برا فیصلہ کیا ہے اچھا فیصلہ وہ ہے جو ثبوت کی بنیاد پر حق سچ کی بنیاد پر پرکھا جائے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس فیصلے سے اس معاشرے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ ایک اچھے فیصلے کی بنیاد ہوتی ہیں اچھا یہ مسٹیک ہے یا یہ ایک بیڈ ڈیسیجن ہے یہ یہ آپ کو خود جاننا پڑے گا دیکھئے جب آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی سوال آپ سے پوچھا جائے اور آپ نے جو ہے اس کا صحیح جواب نہیں دیا تو یہ ایک مسٹیک ہے آپ سے ہوئی لیکن اگر آپ نے اپنے مقدمے کی تیاری ہی نہیں کی تو یہ ایک بیڈ انٹینشن ہے یہ ایک بیڈ ڈیسیجن ہے جو آپ نے لیا اب اس تیاری میں کیا کیا کہ جناب آپ نے مشرف کے وکیلوں کو کیس ہی نہیں لڑنے دیا ان کو ہر وقت کورنر کرتے رہے آپ جب آپ ان کو مقدمہ ہی نہیں لڑنے دیں گے تو یہ آپ کی انٹینشن اس سے پتا چلتی ہے اور پھر اتنا جلدی میں آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ چیف جسس آپ موجود رہیں اور ان کے حکم پہ کہ سب چیزیں نظر آتی ہیں آپ چھپاتے ہیں نا بعض وقت چیزوں کو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں آپ کو نظر نہیں آتی دوسروں کو نظر آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں خلمند کو تو اپنی غلطیاں خود نظر آتی ہیں بے وقوف کی غلطیاں دوسرے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا اور وہ بہت اچھا کر رہا نہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان جن حالات کا شکار ہے آج اس میں فیصلہ خود کیجئے کہ آج اس فیصلے سے خوش کون ہے دیکھئے ہندوستان کیسے بغلے بجا رہا ہے کیوں وہ ہندوستان کو لا جواب کر دیتے تھے اس میں کوئی شک نہیں وہ امریکن سکولرز کو لا جواب کر دیتا تھا پاکستان کے لئے وہ آدمی یہ بات ماننی پڑے گی میں نے اٹینڈ کی ہے یہاں پہ ان کی چیزیں دیکھئی ہیں تو وہ پاکستان پاکستانی تھا ایک ایسا انسان جس کے لئے انڈیا کا ایک آرمی کے چیف نے کس نے کہا تھا کہ ہمیں حیران ہے کہ یہ آدمی ہمارے ملک میں آ جاتا تھا اور سو کے چلا جاتا تھا پہاڑوں پر ایک ایسا بہادر آدمی وہ غدار ہے آصف زرداری وفدار ہے نواز شریف وفدار ہے الطاووسین وفدار ہے فضل الرحمان وفدار ہے یہ سب کردار وفدار ہیں چور چکے اور ایک آدمی جو ملک کو صرف کرتا رہا وہ بدماش ہے وہ غدار ہے یہ فیصلہ آپ خود کیجئے اور سوچئے کہ اس ملک کے ساتھ اور کتنا کھلوار کریں گی ہے سب لوگ اور اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے چیف جسٹس نے پاکستان فوج کو دیکھئے میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں ایک ادارہ بچائے اب آج کل ایک یوت کے پیچھے پڑھیں کہ ان کو کسی طرح سے خراب کریں ایک فوج کے پیچھے بہت عرصے سے پڑھے ہوئے ہیں تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلے ذہنوں کو بدلے کیونکہ دلیلیں کوئی بھی دیتے ہیں آپ میں بھی آپ کو کچھ دلیلیں دوں آپ مجھ کو دلیلیں دیں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے مشرف صاحب نے جہلال مسجد پہ حملہ کیا مجھے بڑا دکھ ہوا تھا بہت غلط فیصلہ تھا این آر او کیا بہت غلط فیصلہ تھا مجھے مجھے نہیں پسند ہے اکبر بکٹی کو مارا مجھے نہیں پسند ہے ٹھیک ہے نا میرے خیال سے وہ سب غلط چیزیں تھیں بہت اچھے اچھے کام بھی کیے اچھے کام زیادہ کیے غلط فیصلے کم کیے لیکن ایک آدمی کو جو تمہارے لیے ایک میں نے ان کے مطالق قصہ سنا ہے کہ کہیں بم بلاس کرنا تھا بریج اٹھانا تھا اڑانا تھا پھر اس کے نیچے سے ڈائف کر کے جانا تھا وہ شخص پاکستان کے لیے سب کرتا تھا وہ غدار ہے نواز شریف جنہوں نے تیارہ فضا میں روکا تھا وہ وفدار ہیں فیصلہ آپ کیجئے اور پاکستان کے لیے دعا کیجئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ